ابھی تک کتنی عورتوں کو حوص کا نشانہ بنایا اور ظلم اب بھی جاری ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمیں فقر ہے اس پر اور اس سے بڑا ستم اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کیسے برگلاتے تھے دونے کیسے برگلاتے تھے ہر بار پر جی جی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آری بات کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور آپ اچھے بچی ہو آپ پڑھ سکتی ہو میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے میری بات تب آپ آگے بڑھ سکتی ہو ویسے آپ آگے نہیں بڑھ سکتی ہو کیسے برگلاتے تھے بچائی گھگزال نہیں آئی کیسے کیا کہتے تھے انہوں نے کہتے تھے ہاں کوئی یہی کہتا تھا کیا کوئی دوائی دیتا تھا کس چیز کی دوائی یہ ولاد بانتے لانت ہے تم لوگ کے لانت میں نے تھوڑ دنے پلے ایک پوز ڈا رہی تھی اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ گناہوں کا دیوتا گناہ اردو شبد ہے تو اس کے ساتھ دیوتا کیسے لگ گئے پتہ نہیں ایک کاوتی ابھی چلتی ہی ہواس کا پوجاری جب ہواس بھی اردو شبد ہے تو اس میں پوجاری کہاں سے جڑ گیا اس میں تو مولانا جڑنا چاہی تھا اور حقیقت میں ہواس کا مولانا ہی ہوتا ہے پوجاری نہیں ہوتا خلوا پکاؤ اور آج میں اس بات کو ثابت بھی کر کے رہا ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ہواس کا مولانا ہوتا ہے نہ کی پوجاری ٹھیک ہے جی بات کرتے ہیں ایک اچھی مولانا کی بندے نے سات سو عورتوں کے ساتھ میں ایسی قسمت ہواس کے مولانا ہوں کی ہو سکتی ہے تمہاری میری نہیں ہو سکتی بھائی سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے اور یہ مولانا کہیں اور کا نہیں ہے ہمارے پڑوسی جمہوری جہادی آتنکی ملک پاکستان کا ہے تو چلتے پاکستان ابھی تک کتنی عورتوں کو خوص کا نشانہ بنایا سات سو چھے سو چھے سو چھے سو چھے سو عورتوں کو کس طرح سے برقل آتے تھے کیسے برقل آتے تھے ہر بار پر جی جی کر رہے سمجھ نہیں آری بات سمجھ گئی میتھا ہاں کیسے برقل آتے تھے بات چاہی گھل نہ آئی کیسے کیا کہتے تھے انہوں نے کہتے تھے کچھے کہتے تھے چھے سات سو عورتوں کو کس طرح سے برقل آتے تھے کیسے برقل آتے تھے ہر بار پر جی جی کر رہے ہو سمجھ نہیں آری بات سمجھ گئی مجھے ہاں کیسے ورغل آتے تھے بات چاہی گھل آئی کیسے کیا کہتے تھے انہوں نے کہتے تھے ہاں جی ان کو یہی کہتا تھا کیا وہ دوائی دیتا تھا کس چیز کی دوائی یہ اولاد ہنگی اچھا اس کے بعد اس کے بعد باتتی پھیرتا تھا باتتی پھیرتے تھے باتتی کس طرح سے ان پھیرتے تھے کیا کرتے تھے یہ پورا پیکٹیکل کرے گی بھائی ہاں زرہ بتاؤ اچھا اچھا اس طرح پورے جسم بے ہاتھ پھیرتے تھے عورت کے کتنی دیر اس طرح کا پروسس کرتے تھے پندرہ بیس منٹ ایسے کرتے تھے اس کے بعد باتتی ماردہ سم اچھا دوائی دنڈہ سم اچھا ٹھیک ہے زیادتی بھی کرتا تھا اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دس پندرہ دار کیا کرتا تھا کس چیز کا یہ دوائی کا اولاد کا اچھا کتنی بی بیوں کے ساتھ ابھی تک زیادتی کیے چھ سات سو چھ سات سو بی بیوں علینا اور عریبہ کے ساتھ کیا کیا تھا زیادتی کی کس کے ساتھ بچوں کے ساتھ کون کونزی بچیاں یہ جو نینہ تھے جو علینا اور عریبہ پتہ ہے کہ علینا بیمار تھی نہیں عمر پتہ ہے اس کی کتنی تھی عمر پندرہ سالہ علینا کی پندرہ سال کی بچی اس کو بچہ دے رہا وہاں رہا ہواس کے مولانا لانا تھے تم لوگ پر لانا تمہاری آنکھیں بند ہیں یا ہواس چڑی ہوئی تھی نظر کچھ نہیں آتا دس سال کی بچی ہے وہ چھوٹی دس سال کی علینا کیا اور عریبہ عریبہ چھوڑا بنہ سال اچھا پتہ تھا میں کتنی بار کیا علینا کے ساتھ دو بار اور عریبہ کے ساتھ دو بار اچھا پتہ بھائی اس لیے تو پاکستانی پاون دیکھنے پوری دنیا میں نمبر ہوا نا دو بار اس کے ساتھ دو بار اس گیا پھر ان کو کیسے منا کیا کہ ڈرنی لگا کہ وہ بار جا کے بتا دیں کی سب کو منا کیسے کرتے تھے دراتا تھا بھر کیسے مرا دسینا کس طرح اسے تو کوئی بھی بتا دے گا جا کے کیا کسے دراتے تھے انہیں دسینا میں چیز درطان کرتے ہیں مار دیں گے کون مار دیں گے موقع کس کے موقع میرے یہ تم سب کو ڈراتے تھے اور پھر وہ باہر جا کے مو نی کھولتے تھے پھر عریبہ نے اپنی والدہ کو بتایا اس دن اور پھر یہ سب اپلیکیشن آئی اور ان تھانے میں اندر ہو کتنے پیسے کس کے سورف سے کھائیں یہ اجھے اجھے تین عورتوں تین عورتوں تھی کون کونسی اجھے تین عورتوں تھی جو چھے ساتھ سو تھی ان میں سے بھی گائے بگائے سب سے پیسے کھائے میں ہیں دی پیسے دی لیتا تھا اچھا پیسے سب سے لیتے تھے یہ عورت کے مولانا کا بجنس پڑھیا ہے ہورے بھی مل رہی ہے پیسہ بھی مل رہا ہے اور یہاں پوری رات ایڈیٹنگ کر کے اپنی آنکھوں کو فوڑ دیتے ہیں پیسے اور ہورے دینا تو بہت دور کی بات ہے تو یہ ہوتی تقدیر عورت کے مولانا کی شرم اندگی ہو رہی ہے ساٹھ سال ساٹھ سال کے عمر میں تم نے دس سال کی بچی جو تمہاری پوتیوں جتنی ہیں اس کی زندگی برباد کر دی اچھا تمہارے مرید کس کس شہر میں تھے جی پنڈی ٹینا تے سرائے عالمگیر یعنی ڈسٹرک گجرات تمام بڑے شہروں میں جاتے رہتے ہو گاہ کیسے بنتے تھے تمہارے بی بی ایل پیسے دن را سی تو بندے نے وہ آگے سے لے کے آتی تھی کہاں کتنے پیسے دیتے تھے یہ دس بہار جو پانچ دیتا سو کو ٹن دیتا تھا موقفت کیٹا گری رکھی ہوئی تھی جس شہر کا جتنا بڑا گاہ تو اچھا بڑا شاتر ہو بھئی جتنی عورتوں کی زندگی برباد تھی جتنی ماسوم بٹیوں کی زندگی برباد تھی ان کی زندگیوں سے کھیلے ہو محب تاردیاں لگا کس سر آپ سے مانگ رہے ہو بچیاں سے جنہ جنہ جاتے گیتے ہیں کتاب بے شرم آدمی ہے کتنا بے شرم آدمی ہے اس سے بڑا آواز کا مولانا میں نے تو نہیں دیکھا بھائی جن جن سے زیادتی کی ہے ناظرین یہ وہ صفح کرنٹ پیر ساٹھ سالہ آدمی جس نے کئی زندگیاں مفلوج کر دی ہیں وہ شخص جس کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کتنے خانداروں میں کھلبلی مچا دی ہے وہ معصوم بچیاں جو شاید آج کسی کو بھی مو دکھانے کے لائق نہیں وہ دس سالہ لینہ جو گردوں کے مرض میں تو مبتلا ہے اگر اس کی زندگی اللہ پاک نے رکھی بھی ہوئی تو شاید جو عذاب اس نے اس کو زندگی بھرکہ دے دیا ہے وہ جیتے جی ہی مر جائے اس لئے یہ تو بہت برا کیا ہے اس نے چھوٹی سی بچی ایک اوپر سے وہ بیمار اس کی تو جندگی تباہ کر دی اب اے حوض کے مولانو شرم آنے چاہیے تم کو شرم مجھ زندہ لاش بن کے رہ جائے اور بھی ایسی کئی سینکڑوں خواتین جو اپنی عزتیں لٹا چکی ہیں کوئی اولاد کے لالچ میں تو نہ جانے کوئی کس غرض میں گھروں سے پریشان لاچار اس کے چنگل میں فس گئے ہمارا دین بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو لیکن ہم شاید اس پاک کتاب سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم نے نہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھا نہ ہم اس کے دین پر چل سکے اور ہم شاید اپنے مسائل میں اولچکے ایسے لوگ جو ہماری عصتوں سے بھی کھیلنے سے باز نہ آئے ہم ان کے پیچھے چل پڑے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ہم پورے یقین کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ حوض کا پجاری نہیں ہوتا ہے حوض کا مولانا ہوتا ہے اور اب بھی اگر کسی کو شک رہ گیا ہو تو کمیٹ سیکشن ہے آپ ہی کا ہے پھر ثبوت پیش کرتے ہیں ہم آپ کے لئے آپ لوگ اپنا غیلہ کیا آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے الیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے ماں ترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی 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 موسیقی